باہر امان رجیم آن لائن جنرلزم کی کلاس کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سابر احمد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت کراچی اونیورسٹی کے کورس آٹلائن کو اگر آپ بغور دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ ٹاپک نظر نہیں آئے گا سوشل میڈیا اور آن لائن جنرلزم ایک دوسرے اس کے لیے اب لازم و مظلوم ہیں لیکن جب کراچی اونیورسٹی کا پیپر سامنے آتا ہے تو آپ کو یہ سوال لازمی نظر آتا ہے تو اس لیے اس ٹاپک کو ہم بہت دھیان سے پڑھیں گے یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ہمیشہ آن لائن جنرلزم کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے پیپر میں فائنل پیپر میں جو کراچی اونیورسٹی کا ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کنڈک کرتا ہے وہاں یہ کوئیشن لازمی آتا ہے آئیے ہم آن لائن جنرلزم کے نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آنکھ کی کلاس میں ہم سوشل میڈیا اور آن لائن جنرلزم کے بیٹوین جو ریلیشنشپ ہے یا جو تعلق ہے اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا ہے کیا سوشل میڈیا ایک کلیکٹیو ٹرم ہے جو بہت ساری ویب سائٹس اور اپلیکیشن پر مشتمل ہوتی ہے جس میں براہ راست کمیونکیشن کیا جاتا ہے اور ایک ایسی کمیونٹی بیلڈ کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ یقصہ مفادات کے دیکھ یا یقصہ ٹاپک کے پر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے اپنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں مایکرو بلاغنگ جسے آپ ٹیٹر کہتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس جیسے آپ کے پاس فیس بک ہے سناپ چیٹ ہے سوشل بک مارکنگ سوشل لنکز وکیز ہزاروں قسم کی ایسی چیزیں آپ کے پاس اب افیلیبل ہیں جس کے دروح آپ لنک جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ بھی پریزنٹ کرتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں یہ براہ راست انٹریکشن ہے سوشل میڈیا دراصل انٹریکٹیو میڈیا کی سب سے کلاسیکل اگزیمپل ہے جس کو ہم دراصل کلوبل ویلج کی اصل فارم کہہ سکتے ہیں آئیے اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں سوشل میڈیا میں نے جیسے آپ کو بتایا بلکل سیم بات یہاں پہ بھی کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کے درمیان تعلق ربط ایسا ربط جس میں لوگ اپنی اطلاعات کو شیئر کرتے ہیں اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں اپنے آئی ڈیا شیئر کرتے ہیں اور ایک ورشل کمیونٹی جو سائبر اسپیس میں جنریٹ ہوتی ہے اس پہ اپنا گہرہ تعلق کرتے ہیں گہرہ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ جو فیس بک پہ گروپ بنتے ہیں وہ گروپ ایک دوسرے کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی بنائے جاتے ہیں ایک خاص ٹاپک پہ ایک خاص مقصد کے لیے بنتے ہیں فار ایسامپل اگر اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے جس جو آن لائن جنرلزم کے کلاس پر مشتمل ہیں ان کو جو باتیں شیئر کی جائیں گی وہ دراصل سوشل میڈیا پہ ایک سیم ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہی کی جائیں گی سیمیلرلی آپ کی کلاس کا اپنا وارس اپ گروپ ہے وارس اپ بھی سوشل نیٹورکنگ کی سائٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول بن کر سامنے آیا ہے سوشل میڈیا جنرلسٹ کو کن رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے یا سوشل میڈیا کس طرح ایک جنرلسٹ کی ہیلپ کرتا ہے آئیے اس کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کنورسیشن ہے کمیونٹی کے درمیان کنیک کرتا ہے آڈینس کو اسی طرح جنرلسٹ اپنے بلوگ کے تھو اپنی آن لائن سٹوری کے تھو لوگوں کو کنیک کر سکتا ہے جو سٹوری اس کی ای پیپر میں شائع ہوئی ہے وہ اپنے پرسنل پیج پر یا کمپنی کے فیس بک گروپ پر یا یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کرا کر لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتا ہے اور اس سٹوری سے ریلیٹڈ فیڈبیک بھی جنریٹ کر سکتا ہے جو کمنٹس کی صورت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آن لائن جنرلسٹ کو جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کر رہا ہے اسے آنسٹ اور اوپن ڈائلوگ کو پلیٹ فارم کو اوپن رکھنا چاہیے جو بھی بات ہو ٹو دا پوائنٹ ہو اور اسی لیے کمنٹس یا براہ راست کنیکٹیوٹی سوشل نیٹ ورکنگ کا ہی خاصہ ہے جو آن لائن جنرلسٹ کو بہت سارے مواقع پروائیڈ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ریڈرز کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے سوشل میڈیا آلاو کرتا ہے کسی بھی جنرلسٹ کو جو بات لوگ سننا چاہتے ہیں جو لوگ بات دیکھنا چاہتے ہیں جو بات پڑھنا چاہتے ہیں وہ پغیر کسی فیر کے پغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ آن لائن جنرلسٹ ان پلیٹ فارم پہ پیش کر سکتا ہے لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ رولز کو کبھی بھی وائلٹ نہیں کرنا چاہیے رولز کو کبھی بریک نہیں کرنا چاہیے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں انگیج رکھنے کے لیے ریلیونٹ بات کہنے کے لیے کوئی بھی ایسی بات جو آپ ٹرڈیشنل نیوز پیپر میں پبلش نہیں کر سکتے نہیں کہہ سکتے آن لائن جنرلسپ کو سوشل میڈیا اللاؤ کرتا ہے کہ وہ ان پلیٹ فارم پر اپنی بات کہہ سکے سوشل میڈیا پہ ایک نیوز کس طرح ٹریول کرتی ہے یا ایک نیوز کس طرح ورک کرتی ہے یا کس طرح پریزنٹ کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کے سامنے سوشل میڈیا اور نیوز سائیکل کا ایک یہ پورا سلائٹ یا ایک پورا خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے دیکھئے کوئی بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں یہاں پہ بریکنگ نیوز ٹھیک جی کس کانٹیسٹ میں آ رہی ہے وائرل ہو رہی ہیں سٹوریز ٹیٹر پہ یا جو بھی بلوکس پہ ٹھیک یہ دیکھئے پھر اس کا انیلیسز ہوتا ہے بلوکس یا ویڈیو کا اپینین بیلڈ کرتا ہے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں آتھورٹیز آرکائیول اس کی پھر یہ آن لائن میں کا پارڈ بن جاتی ہے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے دیکھئے یہ ایک پورا پروسس ہمارے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے جنب دیکھئے پورا سائیکل ایک مرتبہ پھر اور آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے یہ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے جیسا میں نے بتایا کہ یہ ہماری کورس آؤٹرائن کا تو پارٹ نہیں بٹ اس کے بغیر آن لائن جنرلزم ہماری کمپیٹ نہیں ہوتی یہ دیکھئے ٹویٹی فرس سینٹری کے ریپورٹر کو کیا کرنا پڑتا تھا اور آج کے ریپورٹر کے پاس سوشل میڈی دیکھئے وہ اس کے پاس ایک سورس ہوتی تھی رائٹ کر سکتا تھا ریڈ کر سکتا تھا اور پروڈیوز کر سکتا تھا لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ دیکھئے موبائل کے تھرو سکائپ کے تھرو سوشل نیٹورکنگ کے تھرو ویب کے تھرو آن لائن جنرلزم کتنی ہیلپ کر رہی ہے جس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ دیکھئے گلوبل مارکٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اپنا سکرپٹ ایڈیٹ پروڈیوز کر سکتا ہے ملٹی میڈیا سٹوریز بنائی جا سکتی ہیں اور انہیں پر یوٹیوب جیسی سوشل نیٹورکنگ سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے ویب سائٹ جاتے ہیں کانٹینٹ کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے یہ دیکھئے ساری ساری چیزوں کو دیکھئے کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے ٹریڈیشنل میڈیا میں اور آن لائن جنرلسٹ کے لیے کتنے اپورٹنٹیز پروائیڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا دیکھئے بہت امپورٹنٹ سلائٹ ہے یہ سوشل میڈیا نے جنرلزم کی شکل کو بلکل تبدیل کر دیا ہے اگر یہ کویسشن آتا ہے کیسے چینج کیا ہے اس کا جواب ہمارے پاس اس طرح موجود ہے ایک ٹریڈیشنل جنرلسٹ کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو خبر وہ دیتا تھا وہ خبر کبھی پوری نہیں ہوتی تھی یا جو خبر وہ لیکن جو بات کہنا چاہتا تھا وہ بات وہ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن ایک آن لائن جنرلسٹ یا ایک ایسا جنرلسٹ جو اخبار کی پالیسی سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر اپنی بات کہہ سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے مشہور صحافیوں نے جس میں طلت طلت حسین اور جاوے چودری ٹھیک ہے بہت سارے جنرلسٹ ہیں جنہوں نے حامد میر ان بہت سارے جنرلسٹوں نے اپنے اپنے فیس بک پیجز اور یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں جو بات وہ ٹیڈی چینل پہ بیٹھ کر نہیں کر سکتے تھے جو بات وہ اخبار میں کولم لکھ کر خبر دے کر نہیں کر سکتے تھے آج کل وہ سوشل میڈیا کے پلیفٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے اپنی ساری باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی سب سے پیدا کرتا ہے جنرلسٹ کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ اپنے آڈینس کے ساتھ کنورسیشن کر سکے آن لائن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی بات کو کہنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے ٹیڈیشنل نیوز پیپر یا ٹی وی چینل جب ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود نہیں ہوتا تھا صرف ون وی کمیونکیشن ہوتا تھا ایک اخبار میں خبر چھپ گئی اس کا کیا امپیکٹ آیا کیا چیز ہوئی تو کوئی ناظرین ریڈر سامعین یا انٹرنیٹ کے وزیٹرز کوئی اپنی بات کو نہیں کہہ سکتے تھے بس سوشل میڈیا کے پیجز کے تھرو یہ بات ہمیں پاس آگ گئی ہے یہ بات اپرچونٹی ہمیں موجود ہوتی ہے کہ کوئی جنرلسٹ کوئی کتنی بڑی بھی پرسنالٹی ہو آج وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اپنے فالوورز کی بات کو سنتا ہے چاہے وہ ناظرین ہو سامعین ہو یا ریڈرز ہو جسے کارہین کہتے ہیں تمام لوگ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں ان شورٹ سوشل میڈیا نے ٹو وے کمیونکیشن جنریٹ کیا ہے سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا نے ٹو وے کمیونکیشن جنریٹ کیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال آج کل ٹیوٹر ہے ٹیوٹر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیو سورس بن چکا ہے جتنے پروفیشنل ہیں جتنے لوگ پروفیشنل جنریٹ ہیں ان کے ٹیوٹر پہ گاؤنس ہوتے ہیں اور ٹیڈیشنل ٹیلیویجن بھی یا ٹیڈیشنل نیوز بیپر کے لیے بھی اب ٹیوٹر ایک بہت بڑی سورس بن کے اُبرا ہے اب پریس کانفرنس سے زیادہ ایک ٹویٹ کی احسیت ہے جتنے بڑے بڑے آپ کے پولیٹیشنز ہیں جو بڑی سیلیبیریٹیز ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے ایک پریس کلب میں جانے کے بجائے جنرلسٹ کو اپنے گھر بلانے کے بجائے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرتا ہے اور وہ اگدم یا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یا تو وہ ہیش ٹیگ کی صورت میں وائرل ہو جاتی ہے یا آپ کے پاس فیس بک کے پیج صورت میں یوٹیوب ویڈیو کی صورت میں وائرل ہو کر عوام کی پراپٹی بن جاتی ہے لوگ اس کو بہت آسانی کے ساتھ پک کر لیتے ہیں تو ٹویٹر ایک بہت بڑی نیو سورس بن کے عبرا ہے جس کی مثال نہیں ملتی سب سے فاسٹسٹ اس وقت سورس یوٹیوب کو کہا جاتا ہے پرسنل اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی ٹویٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جنرلیسٹ جو خبر میں تو رہتی ہے لیکن ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کرتی ہے اور اس سے ٹردیشنل نیوز پیپر یا ٹی وی چینل ایک نئی خبر نکالتے ہیں صرف جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں وہیں بہت سارے مسائل بھی ہیں سب سے بڑی مسائل آپ کے سامنے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو کوئی رسپکشن نہیں ہوتی ایک دوہ خبر چھپ جائے یا خبر وائرل ہو جائے یا خبر پوسٹ ہو جائے یا کی زینت بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیر کمان سے نکل گیا باہر باہر میں کتنی بھی چینجز ہو جائے لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو امپیکٹ ہونا ہوتا ہے وہ امپیکٹ ہو چکا ہوتا ہے تو کو سوشل میڈیا پر سب سے بڑا ڈیلیمہ یہ ہے کہ یہاں چیک بیلنس نہیں ہے بڑی بڑی ارگنیزیشن اور بہت سارے لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا کو ایک ریلیابل سورس آف نیوز تصور نہیں کرتے حالکہ ابھی میں نے آپ کو ایٹیویٹر کی اگزامپل دی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹریشنل میڈیا ابھی تک سب سے بیسٹ سورس ہے دیکھ دیکھ ٹھیک جناب بہت سارے فیک نیوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے پروڈکشن کالٹیز میں مسئلے آ سکتے ہیں یعنی بہت سارے مسائل بھی ہمارے ساتھ ہیں جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کا ایک اور بڑا ڈیلمہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ینگ جنریشن کا بلیٹ فارم ہے حالکہ اب سینریو کافی چینج ہوا ہے لیکن ابھی بھی یہ نیوز ارگنیزیشن اسے ایک بہت بڑا سورس تصور نہیں کرتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ حیبٹ بھی چینج ہو رہی ہے یوٹیوب پہ اب یوت کے علاوہ اول لوگ بھی آنے لگے ہیں اور اپنی مرضی کی خبریں دیکھتے ہیں خاص اور پہ آفس والے لوگ جن کو ٹائم نہیں ملتا کوئی ٹاک شو وغیرہ دیکھنے کا ٹیڈیشنل چینل کے اوپر وہ یوٹیوب پہ جا کر ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں آج کل تو فیس بک پہ سٹریم یارٹ کے درو لائف سیشنز ہو رہے ہیں کووٹ نائنٹین میں سوشل میڈیا سب سے بڑکا بڑا نیوز چینل نیوز سورس نیوز انفرمیشن کا ذریعہ بن کے سامنے آیا تو ہمیں صحیح معنیوں میں سوشل میڈیا کی اہمیت کا اندازہ کووٹ نائنٹین میں ہوا دیکھئے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لائف سیشنز بھی یہاں بہت ایمپورٹن ہے فیس بک نے ایک جنرلسٹ اور اس کے آرڈینس کے بیٹوین ایک برہائے راست رشتہ جنریٹ کر تو کیا ہے لیکن اس میں ایڈٹ کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا جو بات ہے لائف جاری ہوتی ہے تو وہ لائف ہی چلی جاتی ہے بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگ تو لگا سکتے ہیں بٹ وہی بات تیر کمان سے نکل گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں دیکھئے دیکھیں سوشل میڈیا چینل 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 میڈیا ایک ایک انتہائی بہت انتہائی امپورٹنٹ سورس بن کر سامنے آیا ہے جس کی امپورٹنس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یاد رہے جب آپ کر کر چینل کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ ٹاپک نظر نہیں آئے گا